دیکھنا پڑے گا چسنا بردی کریں چسنا بردی کریں کس کا مصلاح ہوتا ہے کہ اپنا نظریہ بردی کریں پرانی سوچ کے ساتھ آپ دیکھو کہ تب کو پرانی دکھے گا نئے نظریہ تو دیکھو کہ آپ کو مجھے نئے بیچر دکھائے دے گی تو یہی پکچر آتے کچھ مہینے پہلے میرے دوست نے مجھے دکھایا اب مجھے کہا کیا تو تیرے کام کو دکھتے کیے بگر ایک بہت بڑا موقع ہے جہاں سے تو ایک اچھی انکم کما سکتا ہے تو میں گزراتی ہوں اور پیسوں سے مجھے الگی نہیں ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے لگ بگ دیر سو لوگ ہیں آپ نے سے کسی کو پیسے سے الگی تو نہیں ہے سر جس کا بھی question ہے بومی جی آپ کا جو بھی question ہے لاکھ میں ملے گا آپ کو جواب تو کوئی issue نہیں ہے آپ کے جو بھی سوال ہے پورا آپ کو satisfied کر کے ہی ہم لوگ یہاں سے جائیں گے تو پیسوں سے یہ ریتی کا مہم کہہ رہی کہ ان کو پیسوں سے الگی نہیں ہے انیو سر بھی کہہ رہے پیسوں سے کوئی الگی نہیں ہے ویسا مجھے بھی الگی نہیں ہے بہت پیارا تھا پیسوں سے مجھے معلوم تھا کہ اگر انسان کے روپ میں اوپر والے نے مجھے یہاں جنم دیا ہے تو کچھ بڑا کرنے کے لیے دیا ہے دو وقت کی روٹی کاٹنے کے لیے میں تو یہاں نہیں آیا تھا تو کچھ بڑا کرنا تھا اور مجھے بتا گیا تیرے کام کو ڈسٹرپ کیے بغیر اچھی انکم ہو سکتی ہے تو میں نے اس کو کھلے من سے دیکھا جیسے آپ کو یہاں پر ایک پیچھر دکھائی دی رہا ہے کہ ہمیشہ دیماغ کو کہیں پر بھی آپ کو کچھ نیا سکھنے ملے تو دیماغ کو کھلا رکھنا ہے کیونکہ دیماغ ہے چھاتا ہے اور پیرا شٹ ہے یہ تین چیز ایسی ہے کہ جو کھلی ہوگی تو ہی کام میں آئے گا پیرا شٹ چاہید سمجھ پر نہیں کھلا تو کام نہیں آئے گا تھاتا بارش ہو رہی ہے کھلا نہیں تو کام نہیں آئے گا ہی کچھ نیا جاننے کا موقع ملے اور اس میں اگر ہمارا دیماغ کھلا نہیں ہوگا تو کچھ کام نہیں آئے گا تو آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کچھ کام کی شروع کرتے ہیں لگ آتے رہیں گے اور سمجھ کی قدر کیا چار بجے کا سمجھ ہے تو چار بجے ہمیں ٹائم پر آجانے چاہیے دن پر دن بڑھتی مہنگا ہی اور انگینیت ترچے اور limited source of income limited source of income کا مطلب کہ ہمارے گھر کامانے والا ایک ہی جن ابھی بھی ہمارا ہندوستان کلتر ایسا چلتا ہے کہ ایک ہی جن گھر میں کماتا ہے ایک ہاؤس وائب ہوتی ہے جو گھر کا کام سنبھالتی ہے بچے چھوٹے ہوتے ہیں یا پھر جو بھی اٹھرہ بیس سال کے ہیں پڑھائی کرتے کچھ کام نہیں کرتے تو گھر میں کمانے والا ایک ہی بندہ نے limited source of income سے چلتے ہیں انسان اپنی ضرورتوں کو مشکل سے پورے کر پاتا ہے اس کے سپنے تو دور کی بات ہے جہاں پر میری ہر میٹنگ میں کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے ہینڈریس کیا ہوا ہے یہ آپ سے سوال کے جواب ملے کے لئے میٹنگ کے درمیان سب آپ نے ہینڈ کو نیچے کر دی یہ آنیس سنگھ ہو گیا پائل میڈم ہو گیا بھومی ہو گیا کلپنا کماری ہو گیا ہینڈریس کیوں کرتے ہو سمجھ میں نہیں آیا آپ کے question کے جواب میں دوں گا آپ کو نیچے کر دی آنیس سر پائل میڈم ہے بھومی ہے رون کلچر ہے ہینڈ اوپر کرنے کا ابھی میں بتا رہا ہوں لوگ گھر دے جا رہے ہیں میٹنگ میں پلیس ڈیسیپلین بنائے رکھئے مطلب آپ کو کیا سے آپ کا نام اوپر دکھنا چاہیے جب آپ سرنگ شوٹ لو تو ایسے لیا اس سے آپ ہینڈریس کر رہے ہو گئے میٹنگ کو پورا سنیے فوکس ہمارا ہی میٹنگ پر کریے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کی لائیس کا ترنگ پینٹ ہو سکتا ہے تو ضرورت کے مشکل سے پورے ہو رہی ہے تو اپنے تو دور کی بات ہے آج ایک کیسا موقع جو اپنے کام کے ساتھ تھا بینا کتی انویسمنٹ کے اپنے سری ٹائم میں کوئی ایجوگیشنی ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے پوری کائنات یعنی کہ ہماری پوری سسٹم کو پلد ہو تو آپ سے میرا سوال ہے تو کیا اس موقع کو دیکھنا چاہیے موقع کو دیکھنا چاہیے یا سر نو بڑا بڑ لیکھے آپ لو میری وائز بریک ہو رہی ہے ملی کا مستر جی ہمارے مونی کا مستر جی کا ایسا کہنا ہے کیا میری وائز بریک ہو رہی ہے کیا ملو میری وائز پلیر ہے تو آجیس کے پاس جس کو بھی بریک ہو رہی ہے وائز وہ اپنا انٹرنیٹ چیک کرے وائز کا کلیر ہو گیا سوال ابھی آپ کو ایک سوال یہ جا کہ کیا ایسا موقع دیکھنا چاہیے آپ یہ موقع دیکھنے کے لیے تیار ہو ایک ایسا موقع جو آپ کے پریوار کے وہ سارے سپنے جو آپ دیکھتے ہو لیکن کہی نہ کہی ہماری انکم سورس کی وجہ سے پورا نہیں ہو پاتا ہے تو سارے سپنے پورے ہونے کے آج آپ کو ایک ایسا موقع دکھائے گا اور میں آپ کو دوڑا کلیر کروں دیکھنے کے بعد اسے کرنا یا کرنا نہ کرنا یہ دیسیجن آپ کا ہے موقع تو میں دکھاؤں گا لیکن اسے کرنا یا نہ کرنا یہ دیسیجن بلکل آپ کا ہے تو دیسیجن بلکل آپ کا ہے تو دیسیجن دیما کو کھلا رکھو پورا کونسنٹریشن کے ساتھ نہیں آنے والا چالی سے پیتالی منٹ اب میرے ساتھ میں بنے رہی ہے رائیٹ تو سب سے پہلے میں کہوں گا آجا نولیج بہت جنجرس ہے اگر کنسی کو پیتالیس منٹ بیٹنے کے لیے اگر اسی وقت نہیں ہے اس کو کہیں جانا ہے اگر آپ یہ آدھا گھنٹا یہاں پر بیٹھ لیتے ہو تو یہ آپ نے جو کمپرومیس کی ہے کہیں گھومنے جانے سے تو وہ آپ کو جایا نہیں جائے گا یہ میرے آپ سے وعدہ ہے تو آجا گھنٹ ڈینجرس ہے یہ چالیس منٹہ میرے ساتھ میں بنے رہیے گا میرا تھوڑا پریشاہ جو ہے میں نے اس بیزنیس کی کاکر تو آپ سمجھو رائیٹ یعنے کہ یہ بیزنیس بہن کر آپ کو اس کی انکم آپ کو نام سنبان سب کچھ دے گا رائیٹ یہاں پر کچھ پانی دیئے ہیں تو لیٹ سیر کا پانی آنے ہمارا منوشن جاتی ہے ان میں اور ہمارے میں اور یہ جو رائی سیر کے جو پانی اس میں فرق ایک ہے کہ ہم درین دیکھتے ہیں آپ اور ہم سب کیا دیکھتے ہیں سپنے دیکھتے ہیں اس کے لئے سپنے دیکھتے ہیں ہمارے بھوشش اجول بھوشش کے لیے ہم اچھا گاری چاہیے ہم کو اچھے گاری چاہیے ہم کو اچھے کپڑے چاہیے کہ یہ بھوشش میں کامیاب ہوسکتے ہیں اگر آپ اس پیٹیگری میں ہو تو آپ کامیاب ہوسکتے ہیں ایک سٹوڈنٹ ہے اٹھا سال کے اوپر کا کوئی بھی سٹوڈنٹ اس میں کامیاب ہوسکتا ہے ایک ہاؤسف ہے جو اپنے ہزبان جو گھر کا پورا یہ ہاؤسف آنے کہ میں بولوں کہ یہ ہمارے کاکت ہے جو پورا گھر تمبالتی ہے وہ لیری جو پریلی کی ہے لیکن کہیں نہ کچھ جمیداریوں کی وجہ سے وہ کچھ کرنے پائی اور غل سمال رہی ہے تو وہ یہاں سے کامیاب ہوسکتی ہے تو جاپ چکر یا نے پڑھائے لکھا ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد میں جاپ دون رہا ہے وہ اسے کر سکتا ہے آلیڈی کوئی جاپ کر رہا ہے تو آپ نے جاپ کے ساتھ ساتھ اس کنسٹ میں کر سکتا ہے اگر آپ ڈاپٹر ہے لائر ہے آپ نے پروفیشن کے ساتھ سکتے کر سکتے ہیں آپ ایک دکاندار ہے تو یہ کنسٹ آپ کے لیے بلکل پڑھ رکھتا ہے اگر آپ بزنسمن ہے تو بزنسمن کو تو الگ الگ بزنس کے لیے تو وہ بزنسمن اس کو کر سکتا ہے ایک ریٹائر پرسن ہے یعنی کہ 18 سال کے اوپر کا بند اور جب سکتا ہے کوئی بھی اسے کر سکتا ہے تو لوگ کیوں کر رہے اور میں اسے کیوں کر رہا پتا ہوں اور آپ کو کیوں کرنا ہے تو کچھ ریزا نہیں لوگ کر رہے ایکسٹرائی انکم کے لیے میں نے کہا ہماری مہنگاہ اتنی بڑھ چکی ہے تو اس مہنگاہ میں ہمارے گھر کے جو ضرورت ہے اس کو اور اچھے سے پورا کرنے کی لوگ ایکسٹرائی انکم کے لیے آرہے ہیں سٹوڈنٹ سوچ رہے کہ مجھے پاکیٹ منی مل رہا ہے ایکسٹرائی انکم سے میرا پاکیٹ منی پڑھاؤں گے ایکسٹرائی انکم سے میری فردر سٹڈی کیلئے کام آئے گا سٹوڈنٹ سوچ رہے مجھے بیس پچیس آجار جو گھر کے خرچے مل رہا ہے اس نے پورا نہیں پڑھ رہا ہے کچھ ایکسٹرائی انکم آئے گی تو میرے گھر اچھے سے چلاؤں گی لوگ آ رہے ہیں ایکسٹرائی انکم کے لیے میرے جیسا ہے یعنی کوئی جوپ آلا ہے وہ صبح نو بجے جاتا ہے پانچ بجے چھوٹنے کی بات کرتا ہے بہت سیکن پانچ بجے چھوڑتا نہیں چھ ساتھ بچ جاتا ہے تو یہ نو نائن ٹو پائی یعنی کہ جوپ سے پریشان ہو چکا ہے اس لیے وہ آ رہا ہے کوئی اپنی دریم کار لینے کے لیے آ رہا ہے کوئی آ رہا ہے اپنا اچھا کچھ کا گھر لینے کے لیے آ رہا ہے کوئی ٹائم فریڈم کے لیے آ رہا ہے جیسے کہ میں آیا تھا ٹائم فریڈم کے لیے میں دکاندار تھا پہلے کوئی آنڈ بجے گھر سے نکلتا تھا رات کو گیارہ بجے گھر پہ آتا تھا میں میرے پریوار کو دینے کے لیے میرے پاس سمائی نہیں تھا اور اگر میں دکاندار ہوتا تو میں سمائی دے ہی نہیں پاتا تھا تو ٹائم فریڈم کے لیے میں آتا ہے لوگ آتے ہیں ٹائم فریڈم کے لیے ہم جیسے ہی میڈل کواس لوگوں کے پاس میں منی فریڈم ہے ہی نہیں ہم کپڑے لینے جاتے تو کپڑا پسند آتا ہے لیکن ہم دیکھتے لیبل موٹل میں کھانا کھانے جاتے ہیں ہمیں پنیر بیٹر مسالہ کھانا جانا ہے لیکن رائی سیڈ پہ دھیان جاتا ہے وہاں پہ نکھا ہے چارتو روپے ہم سے چھوڑ دیتے کیوں تو ہمارے پاس ایک بجٹ ہوتا ہے تو منی فریڈم کے لیے لوگ آتے ہیں لوگ آتے ہیں فیملی سیکیوریٹی کے لیے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا کوویڈ میں ہم نے دیکھا کوویڈ میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے اگر کوویڈ نہیں رہا تو اس کی فیملی کا کیا تو ہم کو بھی یہ چنٹہ پتہ تھی کہ اگر میں نہیں رہو گا تو میری فیملی کا کیا تو فیملی سیکیوریٹی کے لیے لوگ آتے ہیں لوگ ایک دوسری کو مدد کرنے کے لیے آتے ہیں لوگ پرسنالیٹی ڈیولپنٹ میں آیا تھا پرسنالیٹی ڈیولپنٹ کے لیے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں میں بار بھی پاس ہو حرم نہیں مجھے اس بات کی لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے سامنے بات کرنے میں اسکی جارڈ ہو رہی ہے میں سٹیج پر کسی سے بات نہیں کرتا تھا تو آج یہ پرسنالیٹی ڈیولپنٹ آج یہاں پر بیٹھے تین سو لوگ میں نے مومبے میں شنو کانند بھولے یہاں پر ساڑھے تین ہزار کی کیمپیسی تھی اس ساڑھے تین ہزار لوگوں کے سامنے آٹھ گھنٹا میں نے لیکچر دیا ہے تو یہ مجھے ملا ڈائریکٹ سیلنگ سے یہ کانسٹر میں لیکن یہ کولڈے سیکیار کرنے کے لیے آئے یعنی کہ بڑا پے میں جو مجھے لگنے والی دوائی یا بڑا پے میں لگنے والے خرچے میں کسی پر بوجھ بننے نہیں چاہتا ہوں تو اس لئے لوگ آتے ہیں لوگ آتے ہیں یہاں پر فورین دور کے لیے یہاں پر بیٹھے لگ وقت تین سو لوگ اس میں سے میں لکھ کے دیتا ہوں ہوں آجے لوگوں کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہوگا کیوں بناتے نہیں ہیں میری بات کو کوئی عذابات نہیں لے بناتے کیوں ہم پاسپورٹ نہیں بناتے ہم جیسے میڈل کراس کیوں کہ ہم ہماری کیا دیکھتے ہماری انکم سمیت ہے تو ہم ہماری انکم سے زندگی میں کبھی فورین من نہیں جا سکتے تو یہ سوچ کہ ہم کبھی پاسپورٹ بھی نہیں بناتے تو یہ کونسپٹ آپ کو دیتا ہے کہ فورین ٹور جانے کا موقع دیتا ہے اس میں لوگ آتے ہیں اپنے بچوں کا ایجوکیشن کے لیے ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا بچہ پڑھ لکھے دکٹر بنے انجینئر بنے یعنی بڑا بنے لیکن جب بچے کی پڑھائی کی باری آتی ہے تب لگ جاتے بڑے بڑے پیسے اور اس کا ایک پہر قسم روگ جاتا ہے تو بچوں کا ایجوکیشن کے لیے آتا ہے لوگ آتا ہے name, name and recognition کے لیے میری جہاں میں میری جاتی ہے بہت ساری کہ میں بچپن میں پیتہ جی کے نام سے جانے جاتی تھی شادی کے پاس ہزمن کے نام سے جانے جاتی تھی بڑے ہوگے بچے تو بچوں کے یعنی منو کی ممی سوریش کی ممی یہ جانے جاتے جانے جاتے تو میری پہچان کیا ہے تو یہاں پر میکسیموم لیڈیز اپنے خود کی پہچان کیلئے آتی ہے بتائیے آپ کا پرائیمری موٹیویٹنگ فیکٹر کیا ہے کونسی ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ ایک نیا کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیے آپ کو ڈونڈا ہے میں نہیں بسا ہوں گا میرا پرائیمری موٹیویٹنگ فیکٹر سائیس بریڈم کیے تھا فائملی سیکیورٹی کیے تھا پرسنلی ڈیولپمنٹ کیے تھا ہولڈے سیکیور کرنا تھا یہ تھا اور میں نے اس بزنس کو قدم رکھا رائیٹ تو میں ویلکم کروں گا آپ کو 21st سنکچوری کے بزنس کے لیے یہ انٹرڈکچن ہوگی ابھی یہاں پر دھیان دکھنا پورا یہ بات چلے گا یہ ہماری 20-25 منید اور یہ 25 منید میں آپ کے زندگی کا ترمی پوائنٹ ہو سکتا ہے تو میں ویلکم کرتا ہوں یہ ایک ڈائریکٹ سیلنگ کا کونسپٹ ہے ڈائریکٹ سیلنگ کا نام آتا ہے تو لوگ آپ کا دماغ کیا لوگ ہو جاتا ہے تو دماغ کچھ چلانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر کچھ آپ کو بیتنا نہیں اس کے لیے سیسٹم کمپنی نے بنا کے رکھی ہے یہ ڈائریکٹ سیلنگ کا کونسپٹ ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ٹریڈیشن کونسپٹ سمجھتے ہیں ٹریڈیشن بزنپ میں ہی کیا ہوتا ہے یہ کسٹمر ہوتا ہے آپ اور ہم کونے کسٹمر ہے ہمیں کچھ بھی پروڈٹ چاہیے یعنی مہم سکتے کہ کولگیٹ چیے کوئی پیش چیے تو اس کا ایک مینی فیکچرر ہوتا ہے جن دیگی میں کبھی بھی چاہ کوئی مینی فیکچر کولگیٹ کا مالک آپ کے گھر پہ آیا کہ میں کولگیٹ بنا سا ہوتے کولگیٹ کری دو تو جواب آتا ہے نہیں کیا کبھی آپ کولگیٹ کی فیکٹری میں گئے کہ مجھے کولگیٹ دے دو تو جواب آتا ہے نہیں ہم کھاں سے لاتے ہیں ہم لاتے ہیں ریٹیل شاک سے ہمارے آجو باجو کا کچھ دکان سے لاتے ہیں وہ دکانوالا کھاں سے لاتے ہیں وہ ہول سیلر سے لاتے ہیں ہول سیلر لوکل دسٹیبوٹر ریجنل دسٹیبوٹر نیشنل دسٹیبوٹر کیری پروڈ ایجن ان کے تھرو 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 پروڈٹ آتا ہے اور یہ لوگ سب لوگ اپنا پیسہ لگاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اپنا مارگن تو لگائیں گی لگائیں گے اب مارکیٹ میں پروڈٹ میاں آیا وہ ہمیں معلوم پڑتا ہے ایڈوڈیزمنٹ ہے ایڈوڈیزمنٹ آپ اور ہم نہیں کرتے کون کرتے ہیں یہ بڑے بڑے سکسٹس کو لوگ کرتے ہیں کامیاب لوگ کرکیٹر ہوگے فرم سٹار ہوگے یہ ویلن پرسن لوگ ایڈوڈیزمنٹ کرتے ہیں یہ لوگ سری میں کام نہیں کرتے کروڑوں روپے کماتے ہیں تو تیس روپے میں کوئی پروڈٹ بنتا ہے اور ہم تک آتے آتے ہو جاتا ہے سو روپیا تو بیچ کا جو ستر روپیا ہمارا ہاتھ پر بنی ہے کس کا پیسہ یہ ہمارا آپ کا اور ہمارا پیسہ ہے ہماری سکوپ مینس کا پیسہ یہ ستر ڈکا پیسہ یہ ان لوگوں کی بیچ میں باتا جاتا ہے یہ ہے تریڈیشنل مارکٹنگ جو برسوں سے چلتا آیا ہے آج بھی چل رہا ہے اور چلتا رہے گا لیکن اس بیچ میں ایک ڈائریکٹ چلنگ آیا ہے ڈائریکٹ چلنگ نے کیا کیا پورے مارکٹ کا نقشہ بدلی کر لیا انہوں نے کیا کیا یہاں پر بھی مینیفیکچرنگ کمپنی ہے یہاں پر بھی ہم کسٹم آرے کیونکہ پروڈٹس ہمیں لگنے والے اور ہم یوز کرنے والے یہ زنگی بر تو ڈائریکٹ چلنگ کمپنی اپنا یہ پروڈٹ خود بناتی یعنی کہ مینیفیکچر خود ہوگی اب یہ کیا کرتی ہے یہ ڈائریکٹ پروڈٹ مینیفیکچرر ڈائریکٹ چلنگ سے ہم تک آتا ہے یہاں پر کسٹمر ریکمینڈیشن ہوتا کس سے ریکمینڈیشن ہوتا آپ اور ہم جیسے لوگ پروڈٹ کے بارے میں بتاتے اسے کہتے ماؤٹ ٹو ماؤٹ پوبری سیٹی ہم جیسے کہ کوئی بھی پکچر اچھی لگتے ہم کیسے ماؤٹ ٹو ماؤٹ پوبری سیٹی کرتے پکچر اچھی پکچر ہیت ہو جاتی اسی طرح وہ ہم نے یہاں پر کیا یہ ماؤٹ ٹو ماؤٹ پوبری سیٹی سے چلتا ہے یہاں پر بھی 3 روپے کا سامان ہم تک سو روپے میں آئے گا تو آپ بولو کہ فرق کیا ہوا تو فرق یہ ہوا کہ ستر روپیہ یعنی ستر پتیشت پیسہ جو آج تک یہ بیچے لوگوں کے بیچے بٹ رہا تھا آپ سے وہ ستر ڈکا پیسہ آپ کے اور ہمارے بیچ میں بٹے گا یعنی ہم جو کسٹمار تھے آج تک جو کسٹمار تھے کسٹمار کا مطلب اگر دو ٹکڑا کرو کسٹ کر اور مر ہم تک جو کسٹمار تھے یہ کمپنی آپ کو یہاں سے دیتی ہے تو یہ بڑیہ موقع ہے رائٹ اب دیکھیں دنیا کا ایک ماترہ بزنس جیسے میں نے کہا ڈائریکٹ سلیگ تو کس نے دکان اپنا دیماغ کو باری کیا تھا تو یہاں پر آپ کو کھلا کر دیتا ہوں کہ دنیا کا ایک ماترہ بزنس جہاں پر کچھ بیچنے سے نہیں استعمال کرنے سے پیسہ آئے گا کیا بات ہے کہ کچھ بیچنا نہیں ہے مجھے ایک سب سے ایتھا لگا تھا کہ مجھے بیچنا پرسند نہیں تھا تو یہاں پر کچھ بیچنا نہیں استعمال کرنے سے پیتائے گا پہلے ہم لوگ کمپنی کی جانکاری دیکھنے سے پہلے کچھ کمپنی کے بارے میں کچھ کمپنی کے ساتھ کام کام کرنے والے وہ کیا ہے کیا سیدان نہ تو پڑے گا تو کمپنی کے انکم پلان سے پہلے ہم بیسک گیٹیل جانتے ہیں سب سے پہلے کمپنی کا نام مارکیٹنگ پرائیوٹ لیمت ہے جس کی شروعہ دوزار اٹھا میں ہمڈا بات سے ہوئی کسی بھی کمپنی کو سٹیبل ہونے کے لیے دو سال کی انسان لگتا تو کمپنی نے اپنا کریٹیریا پورا کر لیا مارکیٹ میں اپنا پرچم جنڈا لہرہ دیا ہے دوزار اٹھرا سے آنے لگبک یہ پانچ سال پورا ہونے کو آیا ہے دوزار اٹھرا سے ہمڈا بات میں کمپنی کی اونر ہے رمیز بھائی پٹیل اور کمپنی کی سی ایم ڈی مستر یاش پٹیل باپ بیٹے کی دکھت جوڑی ہے بہت بڑے ویجنری ہے اور انہوں نے ایک ہی ان کی ویجن تھی کہ ہمارا ہندوستان کا ہر انسان کے در میں انکم جانا چیئے ان کی گرگر آزادی پہنچنی چیئے انہوں نے یہ کمپنی کی کورٹیٹ آفیس کلٹیج میں امداباد گزرات کے اندر ہے کمپنی کی فرنچیازی آفیس کمپنی کی خانے کے بعد جانتی کمپنی کی کمپنی کو ہے کمپنی کی کمپنی کا کمپنی کا پین کارڈ ہے ڈائریکٹ سلی کی گائیڈ لائن پولو کر رہی ہے سین نمبر کی جو بھی سٹیفکٹی ان کے پاس انہوں نے آن لائن شو کر کے رکھے کمپنی کی بسٹر کے جا کے آپ دیکھ سکتے ہو کمپنی کے اگر ریکوڈ کی بات تو رو آج پونے آٹھ لاکھ یعنی کہ لگ بگ آٹھ لاکھ سات لاکھ سی اجازہ سے زیادہ یعنی کہ آٹھ لاکھ سے زیادہ لوگ یہ تھوڑا سا ایک مہنے پہلے کا یہاں پر ریکوڈ ہے لگ بگ آٹھ لاکھ سے زیادہ لوگ اس بزنس پر ترسٹ کر چکے ہیں چار ازار ایک سو سو زیادہ لوگ روائٹی اچھی ہو رہے جو کمپنی کے انکم میں سے ہستے دار ہے اور چار سو اکی آوان سے زیادہ کمپنی کی فرینچیز ہی ہے آل اور انڈیا کے اندر اور تیرہ سو سے زیادہ لوگ ملینر تو بلینر یعنی ایک لاکھ سے لے کر پانچ کروڑ تک کمائے ہوئے لوگ ہے یعنی کہ سکس سٹوری ہے کمپنی میں یہاں پر لوگ کمائے جائے گا آپ کو بیسے کما سکتے ہو نہیں ہے لوگ کما رہے یہاں پر خالی سسٹم کو فولو کرنے سے یہ جو جو کمائے وہ کمانے کام کام موقع ملے گا پروڈٹ کی کیٹیگری کی بات کرو تو یہاں پر ہیلس کیر بیوٹی کیر کاسمیٹکس ہوگی پرسنل کیر اورل کیر ایسینچل پروڈکٹ ایگری کلچر کے پروڈکٹ ہے کیٹل پھوڈ ہے یعنی کہ جانور یہاں پر آپ کو بھی چھل دکھنے والے پروڈکٹ یہاں پر اوپلس د ہے یہاں پر آپ فوٹو میں دیکھ سکتے ہو کتنے بڑیا بڑیا پروڈکٹ جو ہمارے ایسینچل میں جانوریات کے جیسے کہ ٹوٹ پیس میں آپ کو بتا ہم آپ کے گھر میں استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ٹوٹ پیس ہو گیا ہے ٹوٹ پیس ہو گیا ہے ٹوٹ برش ہو گیا ہے نانے کا سابون ہو گیا ہے شامپو ہے کنڈیشنر ہے موچرائزنگ کریم ہے پیلپس کی کوئی کریم ہو گیا ہے پیل آف مارک ہے لپس ہے ہمارے پاس میں پیشل روٹیٹ ہے ٹالے کلینر ہے باتروم کلینر ہے ہمارے پاس میں اگر کسی کو کف شرپ چاہیے ہیلتھ کے بہت سارے پروڈکٹ ہے چائپتی ایسے ہمارے پاس میں ساکریبان سوٹ سے زیادہ پروڈکٹ ہے یہ ہماری ہیلتھ اور ویلتھ دونوں کا کیا دکھت ہے یہ پروڈکٹ ہا مارکے سے لیتے ہیں یعنی اگر کوئی نہیں آتا ہے یہاں پر بیٹھے سوا 300 لوگوں سے میں بھی انواز کروں گا اگر آپ کے گھر میں کوئی برش نہیں کرتا ہے توسپس نہیں کرتا ہے کوئی نہ آتا نہیں ہے کوئی جارو پوچا نہیں لگاتا ہے کوئی کسی کے گھر میں کوئی ہیلتھ کی ریلیٹیڈ کوئی اسیو نہیں ہے تو آپ اس میٹنگ کو چھوڑ دیجئے اگر آپ کے گھر میں یہ سارے پروڈکٹ استعمال ہو رہے تو میں کہوں گا یہ آپ کے لائف کا ترنیگ پوائنٹ ہو سکتا ہے ڈسکے پروڈکٹ بہت ہی بہترین تریقے ہوتے ہم کسی بھی بزنس کو کرنے کے لئے لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں ہمیں دکان کو بدلی کریں اور جو پیسے آپ اپنے دکان کی کیرانت کو لالا کو دیتے تھے سپر مارکت بیمارکت بگ بزار کو دیتے تھے آج سے آپ اپنے خالی شاپنگ کا طریقہ چینج کرو اپنے دکان کو بدلی کرو دیکھیں یہاں پر میں آپ سے کہوں گا ہم نے بچپن پر آف سکت موس سارے پروڈکٹ بھی چینج کیے بہت سارے دکانے بھی چینج کی ہم پہلے لائی بوئی سے آتے تھے پھر لگ سن آنے لگے پھر دہو سن آنے لگے پھر دہو چینج کرنے سے آپ کو کوئی بینیفیٹ نہیں ہوا آپ ایک اور پار دکان بدلی کرو دیکھیں کیوں بزلی کرنی چیئے کیونکہ آپ کو یہ سارے پروڈکٹ لینے سے کوئی بینیفیٹ نہیں ہوا لیکن یہاں سے اگر آپ نے دکان بدلی کی تو یہاں کو آپ کو موقع ملتا ہے ایک ہزار سے چار ہزار کمانے کا کیونکہ یہ تھوڑا سانسے بنا کے ریچے کیونکہ ایک سے چار ہزار روپیہ یہ کوئی مہینے کا نہیں ہے یہ کوئی ہفتے کا نہیں ہے یہ ڈیلی بیسیس پہ کمانے کا ہے یعنی کہ تیس ہزار سے ایک لاکھ بیس ہزار آپ کما سکتے ہو کیسے کما سکتے ہو تو کھلی دکان کو بدلی کر کے تو میں بنیا تھا میں نے کھلی دیماغ کو ایک ہی لگایا کہ میرا کوئی نقصان نہیں ہے میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ یہ میرا دوست بول رہا ہے وہ دوست گیا بار میں اس نے کیا بولا کھلی دکان کو بدلی کر میں نے دکان کو بدلی کیا سب سے پہلا میرا نقصان دیکھا میرا نقصان کچھ نے مجھے جو شابون چیئے تھا مجھے سیمپو چیئے تھا مجھے مل گیا نے میرا نقصان نہیں ہے تو یہاں پر مجھے کیا مل گیا میرا انکم کا دروازہ کھل گیا مہینے ہی کا ایک لاکھ بیس ہزار ایک آئیڈی سے ملٹیپل آئیڈی سے آپ چاہو اتنا انکم کما سکتے ہو تو یہاں سے آپ کو یہ انکم ہے ڈکان بدلی کر کے آپ اپنی ہیلت اور ویلت کیسے بہتر بنا سکتے ہیں تو پروڈٹ کتنے کا کھریبنا چاہیے کس طرح سے بزنس شروع کر سکتے ہو تو یہاں پر ایک ٹیارٹ ہے اس بزنس میں شروع کرنے کے لئے کوئی کریٹریا نہیں ہے آپ یہاں پر بارہ سو روپے سے لے کر ساڑھے چھے ہزار روپے تک کا کتنے روپے کا بھی آپ کو چاہیے پروڈٹ لے سکتے ہیں یہاں پر آپ کو سب سے اچھی بات ہے کہ کوئی آپ کو پورس نہیں کیا جائے گا آپ کو اتنے روپے کا ہی سامان لینا پڑے گا کوئی پورس نہیں آپ کے گھر میں جو جو زرورت کے پروڈٹ ہے آپ بارہ سو روپے سے لے کر ساڑھے چھے ہزار روپے تکے پروڈٹ لے سکتے ہو لیکن یہاں پر کچھ انکم میں ڈیفرنشیٹ ہے اگر آپ دائی سو پیوی کا ہر پروڈٹ کے پیچھے ایک پوائنٹ ویلی ہوتا ہے اگر ہمارا ایک ٹوٹ پیچھ ہے نونے ٹوٹ پیچھ جس کی کیمت ہے 99 ڈوپیچ اس کا 12 پوائنٹ ویلی ہے تو اس طرح سے ہر پروڈٹ کے اوپر کچھ کچھ پوائنٹ ویلی ہے تو آپ نے اگر دائی سو پوائنٹ بناتے ہو تو سلور آئیڈ سے آپ کے انٹری ہوتی ہے 500 پی وی بنتے ہیں تو گولڈ آئیڈ سے ساڑھے ساتھ سو پی وی بنتے ہیں تو پلیٹنم آئیڈ سے اور اگر ایک ہزار پی وی بناتے ہو تو ڈائیمنڈ آئیڈ سے ہوتی ہے ایک ہزار پی وی یعنی کہ لگ بک چار ہزار ساتھ سو سے لے کر ساڑھے چھ ہزار روپے تک یہ پروڈٹ کے ہوتی ہے تو ڈیفرنٹ ہی ہے ان کی انکم میں اگر آپ دائی سو پیزی سے آتے ہو سلور آئیڈ سے تو آپ ایک ہزار روپے کما سکتے ہو دن کا مہینے کا تیس ہزار روپے گولڈ آئیڈ سے آتے ہو تو دن کا دو ہزار انکم بڑی جاتی ہے مہینے کا سانٹ ہزار تک آپ کما سکتے ہو پلیٹنم آئیڈ پر دن کا تین ہزار مہینے کا نبیہ در دائیمنڈ سے آتے ہو جو میں کہتا ہوں کہ آپ دائیمنڈ آئیڈ سے بہت الگ الگ طریقی آپ انکم لے سکتے ہو تو سب سے بڑی انکم آتی ہے دن کا چار ہزار مہینے کا ایک لگ دیس ہزار کمانے کا مہینے کا مہینے کا مہینے کا چار ہزار آنٹسو سے لے کر ساڑھے چھے ہزار روپے گھر کونسا پروڈٹ جو میرے گھر پر استعمال ہو رہا ہے وہی پروڈٹ لینا ہے آپ نے جتنے روپے دیئے اتنے کہ آپ کو پروڈٹ مل گیا نہیں انویسمنٹ ہو گیا زیرو تو سب سے پہلے اگر میں بزنسمن ہوں تو میں نے دیکھا کہ میرے دندے میں کیا نقصان نہیں ہے کیونکہ میں پیسہ دیا میرا مال مل گیا انویسمنٹ ہو گیا زیرو تو رسک بھی زیرو ہے اور آپ کو پروڈٹ لائک میں ایک ہی بار خریدی کرنا ہے میں نے اس کو جوڑ دا تالیا بجائے کیونکہ اس کے پہلے میں ایک نیٹوک میں تھا اس نیٹوک میں میں اس کو ہر مہینے تین سے پانچ ہزار روپے کا پروڈٹ لینا پڑتا تھا پریشٹر تھا اوپر سے کون آ جاتا کہ پندرہ تاریخ ہو گئے آپ نے سامان لیا یا نہیں لیا جبردستی مجھے اس سامان کو لینا پڑتا تھا کیوں کیونکہ مجھے انکم کرنی تو ہمارا گھر بھر جاتا تھا ہر میں نے سال بر میں دیکھو تو ہمارے گھر پہ سندرہ بیس پچیس ہزار کا سامان ایسے ہی پڑا ہوتا تو سب سے اچھا لگا کہ آپ کو زندگی میں ایک بار اپنے گھر میں استعمال ہونے والے پروڈٹ ایک ہی بار کری بھی کرنا ہے انکم کے لیے آپ کو ریپی پرچیس کرنا ہے تو آپ کو کوئی نا نہیں ہے لیکن پریشر آج نہیں ہے کہ آپ کو لینا ہی پڑے گا تو بزنس کرنے کے لیے آپ کو ایک ہی بار پروڈٹ کریں بھی کرنا ہے اب کرنا کیا شیئرنگ کی پیرنگ جو ہم لوگ ہے ہم شیئر کرتے ہی ہم دوستوں سے رسکی دعوت سے شیئر کرتے ہی ہے جیسے کہ ہمیں کوئی بھی مووی اچھی لگی ہے ہمیں ریسٹوران اچھی لگی ہے کوئی دکان اچھی لگی ہے کوئی ڈاکٹر اچھا لگے ایکزامبل کے طور میں تو ہم کیا کرتے ہی ہمارے دوستوں سے ریکمینڈ کرتے ہی وہ مووی بہت اچھی ہے تو دیکھ کر رہا کیا ایکٹنگ کی ہے تو کیا وہ مووی مووی آپ نے ریکمینڈ کیا 4 کو 4 نے 40 کو کیا 4 نے 400 کو 400 نے 400 لاغ کو ریکمینڈ کیا پیچر نے کمائے 300 کروڑ ربیا اب یہ 300 کروڑ کمائے شروعات آپ سے کیتھی آپ نے دیکھا تو آپ نے ریکمینڈ کیا تو آپ کو اس کے بدلے میں کچھ ملنے والا نہیں ہے تو اسی طرح سے ہی ہم لوگ ریکمینڈ ہی ہمارا بچپن سے ہمارے پراد میں ہے یہ بڑے بڑے لوگوں نے کیا کیا ہے یہاں پر دیکھیں یہ سکسیسول لوگ جو اپنی فیلڈ میں کامیاب ہے لیکن ان کو پتا چلا کہ کچھ پروڈٹ کے ریکمینڈ کرنے سے ان کے گھر میں پیسہ آئے گا تو سیم ہمیں کرنا ہے مان لیتے کہ آپ یہ بزنس میں آتے ہیں آپ کے سریم میں رجیسٹریشن ہو جاتا ہے رجیسٹریشن کرنے کا کوئی چارج نہیں ہے آپ کی پرسن کے پروڈٹ جو بھی آپ کی دھر میں استعمال ہونے والے پروڈٹ ہے بہترین پروڈٹ آپ کو صرف دکان بدلی کرنا ہے یا اس بھی سے لینا ہے آپ نے مان لیتے ہیں ڈائیمنڈ آئی ڈی سے آتے ہو تو آپ کو کمپنی کا سپورٹ یعنی کمپنی کی طرف سے باقی جو دو انکم میں اس کا دروازہ کھل جائے گا تیسرا آپ کو ہماری تیم کا سپورٹ ملے گا اس طرح کی میٹنگ چار بجے روز اور راج کو نو بجے میٹنگ ہوتی ہے انہوں نے ریکمنٹ کیا لیکن ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس بیس کے پروڈٹ سے استعمال کرنے سے جو بینیفٹ ہوا ہے وہ ہمارے قریبی لوگوں سے شیئر کرنا ہے ہم انڈیا میں رہتے ہیں تو ہماری انڈیا میں سب سے اچھا کیا ہے ہم آئے دن ہمارے اڈوز پڑوز بینک سرکل ریشتے داروں سے بڑڈے پارٹی ہم تہین نہ تہین ملتے تو جو اچھا چیز لگا ہے ہمارے قریبی لوگوں سے شیئر کرنا ہے تو جیسے آپ کچھ لوگوں سے شیئر کرو گے ان میں سے کچھ لوگ آپ کے ساتھ یہ بزنس دل سے کرنا پسند کریں گے کیوں کرنا پسند کریں گے کیونکہ زیرو انویس سب سے پہلے تو مہنگا ہے بڑھ رہی ہے ہر انسان کہاتا ہے کہ میرے گھر پر کچھ ایکسٹر انکم آئے ایکسٹر انکم کے لیے زیرو انویس منٹ کا بزنس ہے کچھ نیا نہیں کرنا ہے سب دوپران کو بدلی کرنی ہے انڈین کمپنی ہے انٹرنیشنل کولیٹی کی پروڈٹ سے ہامپول کیمیکل کی پروڈٹ ہے پورا پورا ملتا ہے کسی بزنس کے لیے آج دندے میں کسی کا بھی سپورٹ ملتا نہیں اگر آپ ادھر بزنس کرو تو لیکن یہ بزنس میں آپ کو پورا پورا سپورٹ ملے گا اور سب سے بڑا پیسے کمانے کا موقع ملتا ہے تو مان لیتے کہ آپ نے دس بارہ لوگوں سے بات کیا اس میں سے تین لوگ پیار ہو گئے کمپنی کا فورمیٹ ہے ہمارے پاس کسی دو ہی جگہ ہے اورگینائزیشن ون اور اورگینائزیشن تو یہ تین لوگ آگئے تو آپ نے تین میں سے سیلیت کرنا ہے سب سے پہلا موقع کس کو دیا جائے تو آپ نے بلک سر اے اور بی میرا خاص دوست اور میرا بھائی ہے سب سے پہلا اس کو موقع دیا جائے لیکن جو تیسرا بندہ آنے کو تیار تھا اسے آپ نا بھی نہیں بہت سکتے ہو اسے بزنس کرنا تھا آپ کے ساتھ جڑنا تھا مان لیتے کہ آپ نے ایک کی نیچے پرموٹ کر سکتے ہیں مان لیتے کہ آپ نے ایک کی نیچے پرموٹ کیا اس سے کیا ہو گیا ایک کو بھی بینفیٹ ملا اس کا سپورٹ ملے گا مان لیتے کہ یہ کنوں بھی ڈائمن ڈائی سے بزنس کی شروع اور یہاں پر دن کتم ہو گیا ایوری ڈی کمپنی کا پیمنٹ ہے یہاں پر آپ کو روزانہ پیسہ ملے گا کمپنی نے دیکھا کہ آپ کی لیس میں دو لوگ ڈائمن ڈائمن ڈائنے ایوری ڈائمن ڈائی سے بزنس کیشہ ملے گیا میں دن کمپنی بعد دے گی لیکن ایک پلس پائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جو دو ہزار پہ اس میں ایک ہزار پیوی جو بچا ہے وہ کہیں واش آؤٹ جائے گا نہیں وہ آپ کا کیری فرور جائے گا اگلے دن کے لیے رائٹ اب اگلے دن مان لیتے ہیں کہ اگزامپل کے طور پر اے اور کی کہیں اپنے کام نے بیدی ہے کچھ کام نہیں ہو لیکن دی نام کے بندے نے اپنے ایک دوست سے بات کیا دی دی نے ڈائیمنڈ ڈائیڈی سے شروع آتی اور ایک ہزار پیوی کا کام کیا اپنے تو کچھ کام نہیں ہوا لیکن رائٹ میں ایک ہزار پیوی کا کام ہوا لیکن ہماری ایک پلس پانٹ جو ایک ہزار پیوی پچھلے دن کا جو باقی تھا وہ کیری فرورڈ ہو گیا یعنی لیفٹ میں ایک رائٹ میں ایک جوڑی بن کر دوبار آپ کو ایک ہزار کا پیمنٹ بیگ دیا جائے گا یہ ہے کیری فرورڈ سسٹم کا پاور یعنی آپ کی کی گئی محنت کہیں واش آٹ ہوتی نہیں ہے وہ کیری فرورڈ ہو جاتا ہے آئیے توڑا بزمس کو اور سمجھ لیتے ہیں کہ آپ آئے مان لیتے کہ یہ دو لوگی آئے آپ کے ساتھ نے اے اور بی ڈائیمنڈ آئیڈی سے شروعات کیا آپ کی ایک جوڑی بنی آپ کو ایک ہزار روپیا آپ کے لیفٹ میں اے نے اور بی نے یہ لوگ بھی پیسے کمانے آیا تھے ان کی بھی پہچانتی انہوں نے اپنی جان پہچانتے کچھ لوگوں سے بات کی اور اے کے نیچے تی اور ڈی بے کے نیچے ای اور ایف نام کے دو بندے نے سب آپ کے لیفٹ میں دو رائٹ میں دو آپ کی دو جوڑی کاؤنٹ کر کے آپ کو دو ہزار روپیاں ملے گا اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور بچ ساؤں گا اگر آپ یہاں پر ڈائیمنڈ سے نہیں ہوتے اور سلور سے ہوتے تو پرو ہزار ملنا چاہیے تھا لیکن آپ کی جو سیمیس لیمیٹ تھی وہ ایک ہزار کی تھی آپ کو ایک ہزار ملتا ہے چونکہ آپ دائیمنڈ سے آئے ہو تو آپ کو یہ پورا پیسہ ملے گا دو ہزار روپیاں اب یہ آپ کی ٹیم بڑی ہو گئی ہے یہ پوری لیفٹ کی ٹیم نے ملکے مان لیتے ہیں تین لوگوں کا پرموشن کیا رائٹ سائیڈ کی ٹیم نے ملکے پانچ کا پرموشن کیا کوئی ایک کولا ہے کوئی دو کولا ہے پیل سے اوپر نیچے ہوتا ہے یہاں پر دن قتم ہو گیا اب کمپنی کیا کرتی ہے کمپنی دیکھتی ہے جہاں پر منیمم کونسا ہے لیفٹ اور آئیٹ میں تو لیفٹ میں منیمم تین ہے تو تین جوڑی کو پرموشن ہم رائٹ کی ٹیم نے ملکے دو کئی پرموشن ہوا اور دن قتم ہوا اب یہاں پر لیفٹ میں چھے ہے رائٹ میں دو ہے تو جوڑی بنتی ہے دو لیکن پچھلے دن تین اور پانچ میں تین جوڑی میچ کر کے جو پانچ سائر پر دو بچے تھے وہ دو کیری فروڑ ہو جاتے ہیں تو یہاں پر چار ہوگے رائٹ میں لیفٹ میں چھے رائٹ میں چار جوڑی بنتی ہے چار چار جوڑی کا آپ کو ملتا ہے چار ہزار روپیا کمپنی آپ کو بیج دیتی ہے پھر کہوں گا اگر آپ سیلور سے ہوتے تو آپ کو ایک ہی ہزار ملتا ہے گول سے ہوتے دو ہی ہزار ملتا ہے لیٹینم سے ہوتے تین ہزار ملتا ہے چونکہ آپ ڈائیمنٹ چاہتے ہیں تو آپ کو ملے گا چار ہزار روپیا لیفٹ میں تین رائٹ میں پانچ لیفٹ کے جو چھے تھے یہاں پر دو بچے تھے وہ کیری فروڑ ہوگے تو یہاں پر بھی پانچ رائٹ میں بھی پانچ ابھی ایک جوڑی کا ایک ہزار دو جوڑی کا دو ہزار تو پانچ جوڑی کا پانچ ہزار روپیا پھر بنے گی دس جوڑی تو دس جوڑی کا دس بیس جوڑی کا بیس ہزار روپیا اسی طرح کمپنی ڈبل ڈبل کر کے دیتی تو کمپنی بند ہو جاتی باگ جاتی آج اگر کمپنی سکسیسول چل رہی ہے پانچوہ سال آج اگر کمپنی چلے گی اور پچاس سال تو اس کی وجہ ہی ایک ہے کہ دینا چیئے پانچ ہزار لیکن کمپنی آپ کو کتنا دے گی چار ہزار یہاں پر میں نے بتایا کمپنی نے اپنے آپ کو چلانے کے لیے کمپنی صرف چلنے کے لیے سلنگ لیمٹ لگا کے رکھ دی چار ہزار ایک آئی دی سے دن کا چار ہزار مہینے کا ایک لکھ بیس ہزار اس سے زیادہ آپ کو کبیش نہیں دے گی لیٹ میں سات ترائیڈ میں ناو کا پرموشن ہوتا ہے جوڑی بن چیئے سات دینا چیئے سات ازار لیکن کمپنی کتنا دے گی چار ہزار یہ دیلی گیپنگ ہے ایک ایڈی سے آپ بلٹیپل ایڈی سے چاہو اتنا کما سکتے ہیں کیوں یہ ایس بیس کرنا چیئے میں کیوں کبولتا ہوں لوگوں کو یہ ایس بیس کیوں کرنا چیئے کیوں کی ایک ایسا موقع جہاں سے آپ اپنے پریبار کے ساتھ دیش و دیش کی آترا کر سکتے ہو سر میں نے کہا ایسا ہے کہ آج ہم انکم کی وجہ سے ہم پلائیڈ میں بیٹھنے کو بھی ڈرتے ہیں کیونکہ اس کی پرائیڈ زیادہ ہوتی ہے لیکن آپ یہاں سے اچھی انکم کرو اپنے پریبار کے ساتھ دیش و دیش کی آترا کر سکتے ہو آپ یہاں سے اپنے منچائی گاری لے سکتے ہو آپ کے گھر میں گھر یہ ضرورت کی گاری آپ کی خود کی گاری آپ کے بزنس کے مابیم سے ہاں کمینے سال بار میں آپ اپنے کچھ کی گاری لے سکتے ہو ایک ایسا موقع جہاں آپ نے سپنوں کا گھر لے سکتے ہو آپ کی من پسند گھر چاہیے ویسا انٹیوریر چاہیے ویسی سوسائیٹی کے اندر چاہیے وہ شہر میں گھر لے سکتے ہو تو اس نے انکم آتی ہے ایک ایسا کام جو آپ کہیں بھی کسی بھی بس کر سکتے ہو یعنی کسی کے لیے آپ کو کوئی نیرداری سمائن نیرداری جگہ پر جانے کی جللت نہیں آپ چاہو اس ٹائم کے اوپر چاہو جگہ سے آپ جہاں بھی گھومنے جاؤ آپ کے پاس کالی سمارٹ پون ہونا چاہیے آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے بزنس کہیں سے بھی ہو سکتا ہے ایک ایسا کام جو پرائیس ٹیک دیکھیں بگر کسی بھی پروڈکٹ کریدی کرنے کی امت دیتی ہے آپ کے پاس اگر میں مانتا ہوں پچھا سانٹ ہزار تھی ایکسٹر انکم آ جاتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کہیں بھی شاپنگ کرنے پر جاؤ تو لیبل دیکھو گے کیونکہ آپ کی من پسند دیتا پروڈکٹ آپ کہیں نہ کہیں انکم کی وجہ ترک کیوں تو وہ انکم آپ کو یہاں سمائے کیے اور ایسا ایک کام جہاں سے اپنا پریواست سکتائیس پون کو ضرور دیکھنا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جس کے آپ کے حضبن یا آپ جو بھی کام کر اس میں سکوریٹی ہے تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں سکوریٹی نہیں ہے تو اس سے بڑیا سکوریٹی کہیں نہیں ملتی ہے صداد شگلہ آپ نے جانا ہوگا اس کو صداد شریفن سے آپ اس کو جانتے ہیں راجو بھئیہ گجوزر بھئیہ اس کو آپ جانتے ہو یہ ٹیوی سٹار بہت ہی اچھی انکم آن کرنے والے بہت ہی فٹنس کو مہینے رکھنے والے آج اس دنیا میں نہیں ہیں کیونکہ زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی انکم پر بھی پردہ پڑ گیا تو آج ان کی انکم دیرو ہے ایسا کوئی کام نہیں کر گئے تھے کہ ان کے بعد ان کو پیسہ ہے یہ پردیب جائے ایک ایک زیادہ کے طور میں چیپ اکاؤنٹ اکاؤنٹ اٹھے میں ملٹی نیچنل کمپنی میں دیٹھ لاک پر منت کی سیلری لینے والا بندہ اٹھا لاک سالانہ سپیٹی لینے والا بندہ اپنے پریوار کے ساتھ بہت کچھ تھا سنڈے انجوئی بھی کر رہا تھا اچانکہ اس کی گاری کا ایکسینٹ ہو گیا ایسا ہمارے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو بتائیے کہ کیا اس پردیب جائے کو اس کی کمپنی اسے پریوار کو اب سے چال رہے گی کیا تو جواب آتا نہیں تو کیا ہوگا اسے پریوار کا اس کی انکم بند ہوگی تو کیا ہو سکتا ہے ابھی سوچئے لیکن ڈائریک سالنگ یہ بزنس میں آر اس نے اس بزنس کو سسٹم سے دیا لیکٹ میں پچاس آٹھ لوگوں کی ٹیم بن گئی اور وہاں نہ کرے کدا نہ کار سا اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے لیکن وہ ایک اچھا کام کر گیا تھا یہ بزنس میں اپنی لاغن کر گیا تھا سسٹم سے کام کر گیا تھا تو اس کے نیچے ٹیم ہے وہ کام کر رہی ہے ابھی وہ دنیا میں ہے نہیں ہے اس کی نومین کو یہ سارا کا سارا پیسہ مل جائے گا یہی وجہ تھی کیوں کرنا چاہیے کیوں کہ کوئی انویس میں نہیں آپ کو سالی دکان بدلی کرنے کی کیوں ہمیں کرنا چاہیے اچھا ہے کیونکہ اپنے کام کو ڈسٹر کیے بگر کر سکتے ہو آپ کا ایکزیسنگ کام ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کر سکتے ہو اپنے پری ٹیم میں کر سکتے ہو عمر مائنے نے اٹھا سال کے اوپر کا کوئی بھی بندہ کر سکتے ہو ایڈیوکیشن یا ڈگری کی ضرورت نہیں ہے پیملی سیکریٹی اور پورا پورا سپورٹ دینے کے لیے ہم اور ہماری پوری سسٹم میں کی پونٹ جو جو اچھا لگاتا ہے سب سے اچھا لگاتا ہے کہ پروڈٹ آپ کو ایک ہی بار خریدی کرنی ہے اور جو پروڈٹ آپ نے خریدی کیے اس کو بیکھنے نہیں جانا ہے وہ اپنے استعمال کے لیے پروڈٹ کو خریدی کرنا ہے کیا چیز میں دو اچھے لوگ کی ہے کیا مجھے بتائیے کہ اپنی زندگی بنانے کے لیے ہمیں دو اچھے لوگ نہیں ملے گے ہندرد پرسند یہاں سے ہمیں اچھے لوگ ملیں گے رائیٹ پروڈٹ کی میں بات کروں تو جیسے یہاں پر سو سے زیادہ پروڈٹ ہے توسپیس نانے کا سابون توسپیس بہت سارے پروڈٹ میں یہ سارے پروڈٹ کی اپ گوشر آپ جس نے بھی آپ کو یہاں پر گلا ہے ملے سکتے لیکن میں ایک پروڈٹ کے بارے میں بہت کنسن ہوں اس پروڈٹ کی میں تحریف کروں گا کیونکہ اس کا ریزرڈ کوئی دوائی لیے اگر تین سو سے زیادہ بیماری کو ٹک کرتا ہے وہ ہے مینگنیٹک میٹریس ہماری باری میں جو خون ہوتا ہے اس خون کو باری میں پیلانے کا کام کرتا ہے خون میں اکسیجن دمڈیٹ کرنے کا کام کرتا ہے گرتی کے میں سے مائنن کر کے چھے سو پوٹ نیچے سے مینگنیٹ نکال کر مینگنیٹک میٹریس کے اندر دالا ہے پھر سونے سے آپ کی بڑی کو بڑے بڑے بیماری سے ٹھیک کرتا ہے پیرلیس اس کو ٹھیک کیا اس میٹریس ڈائیبیٹیس کو نورمل کیا ہے جو بھی تکلیف ہے اس کو ٹھیک کیا اس میٹریس سونے سے ویسے ہمارا مائننیٹ واترو بوٹل بیلٹ یہ پانی کے مولیکلز کو بریک کرتا ہے پانی میں اوکسیجن جنریٹ کرتا ہے آج بیماری سکتے زیادہ اوکسیجن لیول کی کمی اور بلڈ سرکولیشن کی کمی کی وجہ سے دو پردٹ آپ کی لائس میں چار چاند لگا سکتا ہے ویسے کمر کا بیلٹ ہمارے پاس میں بائیو میگنیٹ کے فائد ہماری میگنیٹ کی اینرگی ملتی جس سے ہمارے بوڈی کا بلڈ سرکولیشن اور اوکسیجن لیول بڑھ جاتا ہے بیماری سے ہمارا شریر کا بچاؤ کرتا ہے ایسا کوئی گر نہیں جس کے سچ میں کام کرتا ہے کون کون استعمال کرتا ہے لیکن میں کچھ جانی ہانی ہستی بتاؤں گا جیسے مینکا گاندی جی میٹریس کا استعمال کر رہی ہے روڈ اور گورنمنٹ آف 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 روڈ آف 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 مطلب یہ سچے سو لوگ ہیں یہ بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے جانا کہ ہے اس ویلت ہے اگر ہیلت اچھی ہے تو ہماری ویلت بنی دے گی بہت سارے پروڈکٹ ہر مینے کچھ نہ کچھ کمپنی لے کر آرہی ہے یہاں پر دو تصویریں ایک اکشے کمار صاحب ہے جو ہمیں کہتے ہیں ہارپک کا استعمال کرو یہاں پر ہماری مہدی شہر ہے ہمارے اس ویس کی لیڈر ہے بہتی پڑھل اکشے کمار نے کیا وہ اگر آپ استعمال کرو گے تو اکشے کمار دنوان بنے گا اور یہ اس ویس کا پروڈکٹ آپ نے استعمال کیا تو آپ دنوان بنو گے رائٹ تین سوال اپنے آپ سے پوچھا کہ اب نہیں تو کب بہت ساری ہمار نکل چکی ہے اب نہیں تو میں کب کروں گی میرے سری پریوار کے سارے سپنے پدورے رہے گئے اب نہیں تو کب دوسرا سوال میں نہیں تو کون میرے سری پریوار کے سپنے پورے کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں جہاں پر پیسے کی ضرورت نہیں لگے جہاں پر میرے کام کو ڈسٹ اپ نہیں کر سکتی جہاں پر سمیں کی کوئی فابندی نہیں ہو جہاں پر ایڈیوکیشن کی ضرورت نہیں ہو تو کون سا ایسا پروپیشن ہے تو یہ بھی آپ کو دکھائی دے گا رائٹ دو اوکشن آپ کے پاس میں پیسہ کم آپ کا راشن کھری دیئے یا ہم سے راشن کھرید مرضی آپ کی زندگی آپ کی آپ کا فیصلہ آپ کے پاس میں میں نے اپنی سوچ کو بدلی میں نے میرے گلتی سے بھی ایک نیٹر کا نام لیا چلو میں لیتے تھا ہوں مجھے کر رہا تھا چار پاس سے ہر میں نے مجھے پروڈٹ لینے پڑتے تھے اور میں نے مجھے پریشیرائز ہوتا تھا یہاں پر پروڈٹ نے میں نے پورا گھر بر کے رکھا تھا چار سال بعد ریلیز مجھے ہوا کہ نہیں میں گلت جگہ پر تھا اور میں نے ڈیسیجن لیا یہاں پر کیونکہ مجھے پروڈٹ لینا تھا مجھے یہاں پر مجھے کوئی پروڈٹ بیچان نہیں تھا میرے اپنی سوچ کو بدلی دنیا بدل گئے میری ہم سبھی انسان کو اسے کرنا چاہیے کیونکہ انویسمنٹ نہیں ہے دوسرا رسک نہیں ہے تیسرا unlimited income ہے چوتھا family business ہے پانچ وار transferable business ہے مجھے کچھ ہو گیا تو family کے نام پر transfer ہو سکتا ہے چھتا کہ کوئی آپ کو experience کی یا پھر کوئی آپ کو education کی ضرورت نہیں ہے چھتا یہاں پر passive income مجھے ساتوا اور سب سے آخری پارٹ ٹیم میں کرتا تو یہ سب پلس پائنٹ دیکھا اور میں نے بولا میں اسے کرنا چاہیے رائن آپ کے پاس دوئی option پڑتا ہے پہلا option یا تو یہ business میں ہاں کہیں گے نہ کہیں گے مان لیتے کہ آپ نے نا کا پانچ ہزار روپیا بج گئے آپ کے نئے لیا پروڈٹ تو یہ بات نہیں لیکن پانچ ہزار بچا کر آپ گھر نہیں کر سکتے پانچ ہزار بچا کر کوئی بڑی نہیں کر سکتے پانچ ہزار بچا کر کوئی سپنے پورے نہیں کر سکتے اور پانچ ہزار بچا کر اپنے بچوں کی شکشہ پوری نہیں کر سکتے ہو یہ business میں اگر پانچ ہزار روپے کے پروڈٹ آپ لیتے ہو تو یہ قسم سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے سپنے پورے ہو سکتے ہیں اور آپ نے ہاں کہا اور تین سال یہ بھی سکر ڈالا تو لائف جنگا لالا ہو سکتی اندیج پسند یہاں سے لائف بن سکتی تو thank you so much آپ لوگ یہاں پر بیٹھے اور ایک آپ کو میں